اسلام علیکم حمید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے پاکستان میں رہتے ہوئے شوپے فیک اپر آپ نے کم سے کم پیسے لگا کے کیسے آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو میں اس پورے کورس میں سکھاؤں گا اور یہ سارے کا سارا پریکٹیکل ہونے والا ہے اس پورے کا پورے کورس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو اگر آپ نے پاکستان میں کام سٹارٹ کرنا ہے ٹروپ شپنگ اندر آپ کے کم سے کم پیسے لگیں اور آپ کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کیا امپورٹن چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہے آپ کو سورسنگ کرنی ہے آپ کو اپنا سٹور بنانا ہے آپ کو اپنے اکاؤنٹ کریٹ کرنے ہیں کوریئر کمپنی کے ساتھ جو آپ کا پارسل آپ کی لوکیشن سے آپ کے کسٹمر کی لوکیشن تک لے کے جانے کا کام کریں گے اس کے علاوہ جب آپ کے پاس آرڈر آتا آپ کو اس پروڈکٹ کو پیک کرنا ہوتا ہے پیک کر کے کسٹمر کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اس پیکجنگ کی کہاں پہ مٹیریل جائیے آپ کہاں سے ملے گا اس کے علاوہ فردہ آپ کو مارکٹنگ کرنا ہوتی ہے اس سپیسیفک ٹرولٹ کے لیے جسے آپ سیل کرنا چاہتے ہیں میٹا کے اوپر ٹکٹو کے اوپر آپ بھی کر سکتے ہیں تو میں یہ سارے کا سارا کورس پرکٹیکلی آپ کو کر کے دکھاؤں گا یہ چیز کیسے کرنی ہے آپ کو ہنٹنگ کیسے کرنی ہے سورسنگ کیسے کرنی ہے اپنا سٹور کیسے بنانا ہے آپ کو اکاؤنٹ کیسے کرنے ہے کوریر کمپنی کے ساتھ آپ کو اپنی پیکجنگ کیسے مینج کرنی ہے کیسے رینج کرنی ہے اس کے علاوہ آپ کو اپنی میٹا اور ٹکٹو کے اوپر جا کے کیسے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنے ہے اور اس کے بعد اس کے پر پیئڈ مارکٹنگ کرنی ہے تو یہ سارے کا سارا پیکٹیکل ہونے والا ہے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس پورے کا پورے کورس میں تو یہ کچھ بیسک اور کورس ٹیپس رہتے ہیں جب بھی ہمیں اپنی پاکستان میں لانچ کرنی ہوتی ہے شاپ ایفک اوپر تو ان چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں سب سے پہلے میں ای کامرس کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ای کامرس کیا ہوتی ہے اور ای کامرس کے اندر صرف ایک ورڈ کے اندر میں ڈیفائن کروں یا دو ورڈ کے اندر ڈیفائن کروں یہ اونلائن بیچنے کو ای کامرس کہتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی کنٹری میں اگر آپ نے شاپ ایفک اوپر بزنس شروع کیا ہوا یا کرنا ہے تو اس میں صرف ایک چیز ہی آپ کو ایک چیز کامن ملے گی آپ کی آڈینس آپ کی ویب شیٹ کو ایڈ کے اور دیکھتے ہوئے آپ کی ویب شیٹ پہ جاتی ہے اور ویب شیٹ سے آرڈر کرتی ہے تو کاریئر کمپنی یا آپ کا جو ڈروپ شپ پر سرویس پارٹر ہوتا ہے وہ آپ کے کسٹمر کو پرولڈ ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے تو یہ جرنی ہمیشہ یہی سہی مراتا ہے تو آپ نے صرف یہی چیز سیکھنی ہے اس کے اندر کہ آپ کو ایڈ کیسے رن کرنے ہیں آپ کو سٹور کیسے ڈیزائن کرنا ہے جو ایڈ آپ نے رن کرنا اس کے لیے آپ کو پرولڈ آپ کے سامنے ہونی چاہیے جو چیز آپ نے بیچنی ہے تو وہ کیا بیچنی ہے کیا آپ نے فائنڈ کرنی ہے کیسے کرنی ہے یہ چیز آپ کی اس میں انکلوڈ ہوگی تو یہ پورے کا پورا کمپلیٹ پیکج آپ کو پورے انفرمیشن کے ساتھ ملے گا بہت طرح نوریج انشاءاللہ آپ کو ملنے والا اس کے اندر تو اتنا ڈیٹیل کے اندر میں بتا دوں گا کہ آپ کو انشاءاللہ کوئی پیڈ کورس کرنے کی ضرورت نہیں آتی انشاءاللہ اتنا ڈیپتھ کے اندر یہ چیزیں بتائی ہوئے تو پورے 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 پورا کورس لیں آپ کو بہت کچھ ملنے والا اس کورس سے اس کے بعد ایک بڑا بہت زیادہ پوچھا جانا والا کوئیسن ہے کہ ہمیں یہ کنفرم کریں یا ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم کون سے والے پلیٹ فارم کے پر سٹارٹ کریں یہ بہت سارا کوئیسن آتا ہے ہم شوپ ایف ہے ہمارے لیے بیسٹ ہے امازون ہمارے لیے بیسٹ ہے اور شوپ ایف کے پر کتنے پیسے لگتے ہیں امازون کے پر کتنے پیسے لگتے ہیں تو ہمارے لیے کون سے بیسٹ آپشن ہے ہم پاکستان سے بیٹھ کے ایک آم سٹارٹ کرنا ہے تو میں نے اس چیز کو ڈیفرینچیٹ کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک لوجک جو میں نے بتا دی آپ کو انشاءاللہ آپ کے کونسپ کے لیے روجیں گے کہ آپ کے لیے کیا بیسٹن سوٹیبل ہے آپ شوپ ایف پر جائیں یا امازون پر جائیں تو دونوں کو کمپیریجن میں کی طرح ہمارے لیے کام کرتا ہے جس میں ہم اپنی ویب سٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں بس اور کچھ بھی نہیں ہے شوپ ایف ہے اس کے علاوہ جو ایمازون ہے ایمازون بزادتے خود ایک تھرڈ پارٹی کمپنی ہے یا ایک ویب سٹ ہے اس ویب سٹ کے اوپر ملٹیپل اکاؤنٹ جس نے سیلر جس نے سمان بیچ رہا ہوتا ہے وہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے اور جو سمان وہ بیچنا چاہتا ہے وہ اپنی پروڈٹ اپنی سپیسیفک اکاؤنٹ کی اوپر لسٹ کر دیتا ہے جب لسٹ کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر آرڈر آتے ہیں اب یہ اس کا جو بزنس ہے یہ اس کا بزنس اس کا اپنا بزنس اس کے اپنے سٹور کے اوپر نہیں ہے بلکہ کسی اور کمپنی کے ویب سٹ کے اوپر اپنا سٹور بنا لیا ہے تو یہ ہوتا ہے ایمازون اور یہ ہوتی ہے شوپ ایف ہے مطلب یہ ان دونوں کا شوپ ایف ہے آپ کی ایک ویب سٹ کا ٹول ہے جو آپ کی کمپنی کا ایک ویب سٹ بنا کے آپ کو دے دیتا ہے اور آپ اپنی وہاں پر پروڈ لگاتے ہیں تو آپ اس کی پروڈ لگانے کے بعد آپ کو اس کے پر ایڈرن کرنا ہوتی ہے اور اس کے بعد آرڈر آتے ہیں لیکن ایمازون تھوڑا ایمازون ایک تھرڈ پارٹی پلیٹ فارن جس پہ ہم اپنی کمپنی اپنی جو اکاؤنٹ بناتے ہیں اس کے پر اپنی لسٹ اپنی کر دیتے ہیں اس کے بعد سہلاتی ہے اس کے علاوہ جو شوپ ایف ہے ہوتا ہے شوپ ایف ہے کہ اندر آپ تھوڑی سی انویسمنٹ کر کے بھی پاکستان سے سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایمازون کی بات کریں تو ایمازون کے اندر اگر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو ایمازون کے لیے آپ کو انویسمنٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے اگر آپ میں صرف ایپی ای کی بات کروں اور ایمازون ہولسیل کی بات کروں یا آٹ پیل کی بات کروں اس کے اندر ہمیں انویسمنٹ سٹارٹ انویسمنٹ یوز کرنے سے پہلے ہمیں ایک بینک اکاؤنٹس چاہیے ہوتے ہیں اب بینک اکاؤنٹس کے لیے ہمیں کمپنی فارمیشن کرنا پڑتی ہے کمپنی فارمیشن کی بیس پہ ہم پھر اپنا ایمازون کا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ملکہ اس میں اگر آپ کمپنی فارمیشن کی بات کر لیں تو کمپنی فارمشن کے پر ہی آپ کا ساڑھے تین چار سو پانسو ڈالر لگ جاتا ہے اب وہاں پہ ہو کہہ رہا ہے کہ آپ کا پانسو ڈالر تو کمپنی فارمشن کے پر ہی لگ گیا اب یہی سیم کیس اگر آپ پاکستان سے شاپ ایف کے کام سٹارٹ کرتے ہیں ڈوپ شیپنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ وہی کام پانسو ہزار ڈالر کے اندر سٹارٹ کر لیتے ہیں پاکستان سے اب یہاں سے آپ کو کمپنی فارمشن کرنی نہیں ہے آپ کو لوکل بینک آپ کے یوز ہو جانے ہیں تو مضب آپ کے نیشل انویسٹمنٹ جو آپ نے سیدھی کمپنی فارمد کرنے پہ ہی دے دی آپ کو اپنے امازن کو شروع کرنے سے پہلے تو اتنی کے اندر آپ کا شاپ ایف ہے یہی سے شروع ہو رہے ہیں تو مضبط بھی ایک ڈیفنس رہتا ہے ان کے دونے پھر اس کے اندر یہ شاپ ایف کے اندر ایک اور بڑی بیوٹی ہے کہ اس میں اکاؤنٹ سسپنشن کی ایشو ہی نہیں ہے آپ کو کوئی آپ نے سمپل ویپ چٹ بنائی ویپ چٹ بنائے کے اپنی پرول لگائی اس کے پر آپ نے کیمپین جلا دی اور آپ کا سامان نکلنے لگیا اوڈر آنے لگیا آپ نے پروسس کر دی ہے تو مضبط یہ پورے کا پورا جرنی رہتا ہے اب ایمازن کے اندر کیا رہتا ہے کہ ایمازن کے اندر آپ نے ایمازن کی کوئی پولیسی برے کی آپ کا ان سسپنڈ اس کے اندر پانچ سو ڈولر پڑھا ہوئے یا اس کے اندر پانچ سو ڈولر پڑھا ہوئے یا اس کے اندر پچاس سو ڈولر پڑھا ہوئے وہ آپ کا پریز ہو جائے تو اب یہ ایک ڈیفرنس رہتا ہے ان دونوں کے درمیان میں شاپ ایف ہے کے اندر اور ایمازن کے درمیان اس کے علاوہ جو ایمازن شاپ ایف ہے ہوتا ہے شاپ ایف ہے کے اندر آپ کے کسٹمر کے ساتھ ڈائرکٹ انٹریکشن آپ کا ہو رہا ہے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کسٹمر آپ کے ساتھ ڈائرکٹ آپ سے کمینیکیٹ کر رہا ہے اور آپ سے وہ چیز بائی کر رہا ہے آپ کا اور کسٹمر کے درمیان میں کریڈیبلٹی اور ایک ٹرسٹ فکٹر بلڈ ہو رہا ہے اب یہ ٹرسٹ فکٹر اور کریڈیبلٹی کا آپ کو لانگ ٹرم کے لیے ایڈوانٹیج ہوگا کل کو اگر ایک ماہ بعد یا دو ماہ بعد اسے وہی سمان دبارہ پھر سے خریدنے ہیں اس کے ذہن میں سب سے پہلے آپ آو گے کیونکہ اس کا آپ کے ساتھ ایک اچھا ایکسپیرنس رہا چکا وہ آپ سے بائی کرے گا وہ آپ کا ریٹرن کسٹمر آئے گا واپس کسٹمر آئے گا لیکن ایمازون کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کسٹمر تک ایکسس ہوتی نہیں ہے کسٹمر نے آرڈر کیا وہاں پہ ایک ملٹیبل کمپیٹیشن تھا اس میں ملٹیبل لوگوں نے اپنی پرویل کو لسٹ کیا ہوا تھا جس کی پرائیس تھوڑی سی کم ہوئی اس کے پاس بائی بوکس چلا گیا جس کے پاس بائی بوکس چلا گیا اس کا سمان بگ گیا اب اس میں کمپیٹیشن اس طرح کہا ہے کہ آپ کی ایکسس کسٹمر تک ہے یہ نہیں ہے اب ایک کسٹمر نے آپ سے ایک چیز آرڈر کئی اب اگلے ماہ یا اس سے دوبارہ ایک ماہ بعد یا دو ماہ بعد وہی چیز دوبارہ پھر سے لینی ہے تو اس میں جو سب سے لویس پرائیس ہو اس وقت توفر کر رہا ہوگا بائی بوکس اس کے پاس ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی اس کے پاس چلا جائے گا تو آپ کے پاس اگر اس پرائیس کی ویلی آپ پچھ آسٹوڑا لگائی ہے لیکن آپ کے ہی ادر جو کمپیٹیشن کے اندر کمپیٹر تھا سیلر تھا اس نے وہی چیز فورٹی نائن ڈالر کی لگائی ہوئی ہے وہ بائی بوکس ون کہہ رہا ہوگا آرڈر اس کے پاس چلا جائے گا آپ ویسے پیچھے رہ جو گیا اس میں یہ طرح کی کمپیٹیشن بھی رہتا ہے اور اس کے لئے آپ کو کسٹمر تک ایکسیس ہی نہیں ہوتی کسٹمر دبارہ واپس آپ کے پاس آتے ہی نہیں اگر اس سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے جو آسٹوڑا آرڈر کیا تھا کس والے سیلر سے کیا تھا اگلی بار کسی اور سے آرڈر کر رہا ہوگا تو مطلب یہ آپ کو کونسپٹ رہتا ہے آپ کو شوپ ایفہ کے اندر ہے اماؤن کے اندر تو اس میں آپ خود ہی رسائیڈ کریں آپ کے لئے کیا ایک بیسٹ آپشن ہے آپ کو کسٹمر کے ساتھ کھیلنا ہے آپ کو لو انویسمنٹ کے ساتھ کھیلنا ہے آپ کو اپنی اکاؤنٹ سسپنشن کے ایشیوز سے بچنا ہے تو آپ کو شوپ ایفہ آپ کے لئے بیسٹ ہے اگر آپ چاہتے کہ نہیں میں صرف مجھے انویسمنٹ کی ٹینشن نہیں ہے اکاؤنٹ سسپنشن کی بھی ٹینشن نہیں ہے اگر ہو جائے گا تو پھر کیا ہم نیاں بنا لیں گے تو اگر آپ کے یہ چیز ہے اگر کسٹمر کی ایک سیس آپ نے یوز کرنے کے صرف ہمیں ایمازون کا کسٹمر ایمازون آلڑی مارکٹنگ کے اندر بلڈ ہے لوگوں کی کریڈی بلٹی بنی ہوئی ایمازون کے پر لوگ آتے ہیں تو اٹومیٹکلی لوگ آتے ہیں تو میرا بھی سمان بھی کی جائے گا تو اگر آپ کا یہ مانسٹ ہے تو پھر آپ کے لئے ایمازون ہے اب آپ نے ڈیسائیڈ فو دی کرنا ہے آپ نے کسی تھرڈ پارٹی کمپنی کو پریفر کرنا ہے یا اپنے شاپ ایفر کو پریفر کرنا ہے ایک اپنا برینڈ نی بنا کے اس کے ساتھ آنے تو یہ دونوں آپ کے اوپر ہیں اس کے علاوہ فردر جو انہیں ایک اور بڑا مس کونسپٹ رہتا ہے پرائیوڈ لیبل اور وائل لیبل کے درمیان میں وائل لیبل کیا چیز ہوتی ہے وائل لیبل ہوتی آپ نے جو مارکٹ کے اندر کوئی بھی پرولٹ لانچ ہوتی ہے اس پرولٹ کو مارکٹ میں ملٹیپل سیلر سیل کرنے لگ جائیں اپنے نام کے اوپر اپنے برینڈ نیم کے انڈر وہ سیل کرنے لگ جائیں مینز کہ میں اگر اگزمپل دوں کہ ایک مارکٹ کے اندر پرولٹ آتی ہے اور وہ پرولٹ ایک ٹائم پہ پچاس ڈیفرنٹ سیلر ہیں وہ اپنی ویب سیلر بنائی انہوں نے اور وہاں پہ وہ سیل کر رہے ہیں اب وہ پرولٹ کا نام تو برینڈ نیم تو ایک ہے لیکن وہ بیچنے والے پچاس ڈیفرنٹ برینڈ نیمز یا سیلرز یا ان کی ویب سیٹ کے نام ڈیفرنٹ ہے وہ اسے سیل کر رہی انتہ ہے اس چیز کو ویلڈ لیبل کہتے ہیں اور جب پرولٹ کیا ہوتا ہے پرولٹ ہوتا ہے ایک برینڈ نیم جس نام سے مارکٹ میں آتا ہے وہ اپنے ہی پرولٹ کو اسی اپنی ہی ویب سیٹ کے اوپر یا اپنے برینڈ نیم کے اوپر ہی مارکٹ کے اندر سیل کرنے لگ جائے وہ ہوتا ہے پرولٹ means کہ ایک ایک پروڈٹ ہاتا ہے fashion جیسے کہ fashion کی category many examples بھی درکھی ہیں تاکہ اب چیزوں کو بہتر طرح سے understand کر سکیں کہ ایک fashion category کے اندر کوئی clothing کی ایک line launch ہوتی ہے market کے اندر تو وہ اپنے ہی store کے پر سمان بیچیں اپنے ہی brand name کا تو وہ ہوتا ہے private label تو اس کے علاوہ further ایک اور کو concept رہتا ہے کہ store کس طرح کے کس طرح کے store کے پر کام کرنا ہے ہمیں category کوئی ایک specific category ہم بنا لیں یا ہم کوئی general store بنا لیں تو میں نے ان دونوں کو comparison کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کو logic سمجھ آجے آپ کو concept سمجھ آجے آپ کو کس چیز کے پر جانا ہے تو ایک کس چیز کا کیا فائدہ ہے کس چیز کا کیا نقصان ہے آپ کو یہ idea جائے niche based store یا category based store کون سوالہ ہوتا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک specific type کی product یا ایک category سے related ہی چیزیں اپنی ویبسٹ کے پر رکھتے ہیں means کہ اگر آپ نے پوری کا پوری store کے اندر صرف woman clothing رکھی ہے تو آپ کو صرف پوری کی پوری line آپ کی جو ہے نا woman clothing کے line ہے آپ کے بس ایک ہی طرح کا item woman clothing ہے اور اس طرح کے niche based store کے اندر ہم کبھی بھی چیزوں کو test نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جو niche based store ہوتا ہے نا اس میں آپ کو sales آنے کے average chances ہوتے ہیں کیونکہ آپ ایک ہی طرح کا چیز یا ایک ہی type کی چیز بارہ ماہ آپ کو sale کرنی ہوتی ہے لیکن جو آپ کا general store ہوتا ہے نا اس میں آپ کا general store کے اندر آپ کو multiple different type کی پوری آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں ہم کامی اس میں اس طرح کرتے ہیں جو اس specific time frame کے اندر top trending item ہوتی ہے جس unique item ہوتی ہے ہم کامی اس کے پر کارے ہوتے ہیں جب اس کے پر آپ campaign launch کرتے ہیں اس کے پر automatically آپ کے chances زیادہ ہوتے ہیں sales آنے کے اس کے علاوہ جو niche based store ہوتا ہے نا یہ آپ اس میں آپ brand بنا سکتے ہیں اور brand بنانے کی وجہ سے ہم اس specific جو niche based store ہوتے ہیں ہم اسے flip بھی کر سکتے ہیں flip means کہ ہم اسے پورے کا پورے store کو market کے اندر نکال سکتے ہیں بیج سکتے ہیں پورے کا پورے business کو market میں بیج سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو general store ہوتا ہے نا یہ non brandable ہوتا ہے ہم اسے brand نہیں بنا سکتے means کہ جو اس پہ کیونکہ different type کی product ہے اور ہم trending کے پر کام کرے ہیں ہر بار ہر منت کے اندر آپ کی sales کے اندر ایک huge difference بھی آئے گا کبھی بہت زیادہ پوری ہوں گی کبھی لوگ ہوں گی trending کے حساب سے اور آپ کی budget marketing strategy کے حساب سے تو یہ اس میں brandable کا concept زیادہ effective نہیں رہتا اس کے علاوہ further جو ہے نا جو general store ہوتا ہے اسے flip کرنا تھوڑا سا complicated ہوتا ہے ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوتے ہی نہیں ہیں تو flip ہو جاتے ہیں لیکن as compared to niche based store کے یہ تھوڑے سے complicated ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو niche based store ہوتا ہے نا اس میں آپ کے واپس customer کے آنے کے chances بڑے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک brand name نام سے جانا جا رہا ہے اب یہ ایک brand name کا ایک specific نام fix پتہ ہے کہ یہ اس نام سے brand name جانا جاتا ہے اب وہ future میں آنے والے customer اسے اس brand کی وجہ سے اس کا ایک trust factor بلد ہو گیا ایک credibility بلد ہو گی automatically customer کو دوبارہ پھر سے کچھ چیز بھائے کرنی تو اس نے آپ کے پاس واپس آنا ہے لیکن جو general store ہوتا ہے اس میں کیونکہ ہر روز نئی چیز آ رہی ہوتی ہے ہر روز نئی product اس کے اندر ہوتی ہے ہر ہم ہنٹنگ کر کے multiple چیزیں جو اس time کی trending item یا unique item یا کوئی wow factor والی item اس طرح کی چیزوں کے پر کام کر رہے تو customer کو آپ کے brand کا نام نہیں دین میں رہا تھا کیونکہ وہ جب بھی آیا اسے different type کی چیزیں مل لی ہیں تو ایک trust factor ایک trust factor تو بلد ہوتا ہے لیکن ایک brand والا فیل نہیں آتا ہے کہ اس میں کوئی specific ہم brand brand name کی وجہ سے تھا وہ customer کی returning کے چانس سے تھوڑے کم ہوتے ہیں as compared to niche کے اب جو niche میں store ہوتا ہے اس میں profit margin زیادہ ہوتے ہیں کیوں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں price ہی آپ کی اپنی ہے آپ نے جو چیز رکھ دی کوئی بھی چیز آپ نے رکھی ہو اس میں آپ وہ چیز پانچ ہزار پی کی سیل کر رہے ہیں آپ وہ چیز تین ہزار پی کی وہ آپ کی اپنی value ہے لیکن journal store کے اندر ہم یہ چیز نہیں کر سکتے جنرل store کے اندر ہم ایک ہی brand کو بیچ رہے ہیں اور ایک brand کو مارکٹ کے اندر پچاس لوگ پہلی بیچ رہے ہیں اب وہ نو ڈاؤٹ اس time keep trending بھی ہے unique بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس پچاس لوگوں کے ساتھ ہمیں competition کے ساتھ آگئے ہم اس competition کی وجہ سے اپنی price کو کبھی بھی increase نہیں کر سکتے اگر کوئی چیز مارکٹ کے اندر تین ہزار پی کی بکری ہے ہم کبھی اس کے اسے پانچ ارکے لگا کے نہیں نکال سکتے اگر ہم پانچ ارکے کیونکہ وہ مارکٹ کے اندر اب facebook کا algorithm ہم کام ایسے کرتے ہیں facebook کا concept آپ کو جب آپ نے campaign launch کری وہی same niche کی اگر کوئی other brand بھی مارکٹ کے اندر campaign اس کے پر launch کر رہا ہے اور اس طرح کے چالیس پچاس لوگ کام کر رہے ہیں تو audience جو ہوتی ہیں ان سب کا almost interest تو سب ہی same ہی لگا رہے ہیں نا پچاس کے پچاس جو بھی ہیں سب ہی سیم لگا رہے ہیں تو جو audience ہے جو audience دیکھ رہی ہے ان وہ audience جس نے وہ buy کرنا ہوگی تو وہ multiple different type کے store سے explore کر کے آ رہا ہوگا اگر اس نے multiple store پہلے explore کی ہے تو اسے ایک idea ہے کہ یہ تین زارکی چیز ہے تو اب وہ آپ نے آپ کی ایڈ اس تک پہنچی اور آپ نے اس کا پانچ زار پیر لگایا ہے تو وہ فوراً cute کرے گا وہاں سے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ تو تین زار پیر کی multiple store میں میں نے دیکھ رکھی ہے پہلے ہی تو یہ پانچ زار پیر یہاں پہ پانچ زار پیر لگی ہوئی ہے تو کبھی بھی آپ کو order نہیں آئیں گے تو یہ آپ کا اس طرح پھر آپ کو اس profit margin جو ہمیں جو ہمارا computer جو launch کہہ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ہی ہمیں play کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ increase کریں گے profit margin کو بڑھانے کے چکر میں ہمیں تو یہ ایک negative impact میں ہماری information جاتی ہے یہ چیز جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے drop shipping start کرنی ہے تو کچھ چیزیں ہیں آپ کو اپنے mind میں بٹھا لینی ہے اور یہ چیزیں آپ کے لیے بہت important چیزیں ہیں کہ آپ کو ان چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر drop shipping کے بہت زیادہ فائدے ہیں نا تو اس میں نقصان بھی ہیں اس میں اگر فائدے کی بات کریں آپ کو کم پیسے کے اندر آپ کام start کر سکتے ہیں آپ کو اس میں bulk buy کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی inventory کو اپنے wholesale ملک میں purchasing کرنی نہیں ہوتی اس کے علاوہ آپ کو competition جو آپ کے low computer ہوتے ہیں آپ کو analyze کہنا ان کے لیے انہیں easy ہوتا ہے اس کے علاوہ فردر جو آپ کے product کے reviews rating کا concept ہوتا ہے جو ہم third party platform کے پر کام کرتے ہیں اس میں reviews rating کے بیس پہ ہی آپ کو بڑا ایک sales کا ایک boost ملتا ہے ایک اچھا impact ملتا ہے تو وہ چیز ہمیں یہاں پہ نہیں reviews rating کے اندر ہمیں یہاں پہ نہیں کھیلنا پڑتا نو ڈاؤٹ ہم اپنے اپنی product کی information store کے پر reviews لگاتے ہیں rating لگاتے ہیں لیکن وہ rating کا جو competition ہوتا ہے وہ والا concept ہمیں یہاں پہ نہیں ملتا کیونکہ ہمیں ہم ایک product کے پر کام کر رہے ہیں وہ اس product کے پر پچاس reviews ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے shop store کے پر پچاس اناف رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ لوگوں نے پچاس لوگوں نے بھائی کیا تو ایک اچھا experience رہ گئے تو یہ 5 star product ہے لیکن یہ وہی وہی سیم چیز اگر اپنے third party plate فاں پہ لگائی ہوئی ہے means کہ آپ نے وہی چیز سیم چیز دراز پہ لگائی ہوئی ہے یا وہی سیم چیز اپنے ایمازون پہ لگائی ہوئی ہے اور ایمازون پہ جو چیز آپ نے لگائی ہے آپ کا so review ہے لیکن آپ کے جتنے بھی computer ہیں ان کے جو پانچ سو سے کم کسی کا review نہیں ہے اب آپ کا so review ہے لیکن ان سب کا پانچ زار چار زار تین زار زار بارہ سو تیرہ سو reviews ہیں اب اس میں یہ competition چلتا ہے کہ آپ کا جو review کم ہے نا آپ کے پاس order آنے کے chances کم ہوتے ہیں جتنے reviews آپ کے زیادہ increase کرتے جائیں گے آپ کا competition automatically boost کرتا جائے گا تو اس میں buy box کو win کرنے کی بڑی multiple different type کی strategies ہوتی ہیں ہمیں ان چیز کے پر کام کرنا ہے تو تو یہ ان میں سے ایک چیز ہے تو یہ تھوڑی سی technical چیز ہے جو third party platform کے point of view سے ہے تو ہم اس چیز میں shop ff cover کر رہے ہیں تو میں اسی لیے زیادہ اس میں depth میں نہیں جا رہا اس چیز کے اندر تو نیزے میں اس کا آپ کو کونسا بتاتا اس میں rating review کا concept ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں shop ff کے اندر اس چیز کے اندر نہیں play کرنا ہوتا پھر اس کے اندر ہمیں اپنے count کے جو suspension کے chances ہیں وہ کم ملتے ہیں as compared to third party platform کے اگر آپ amazon پہ کام کریں والمارٹ پہ کام کریں ویو پہ کام کریں تو آپ کو آپ کو وہاں پہ suspension جن کے chances ملتے ہیں آپ نے policy break کی count suspend چلے اگلا بنائیں یا اسی کو reinstate کرنے میں چلے جائیں تو آپ کا business وہاں پہ بند ہو گیا تو اب اس کے اندر نقصان کی بات کریں تو اس میں آپ کو competition بہت زیادہ ملتا ہے اب ایک چیز ہے ایک region ہے اور ایک پاکستان کے اندر ایک چیز بیچنے والے پچاس لوگ پہلے بیٹھ ہمیں اس کے اندر کا marketing campaign لگا کے بٹے ہیں تو یہ اس کے multiple لوگ ہیں جو آپ اس competition کے ساتھ آپ کو play کرنا ہے پھر اس کے چیز کے پر campaign لگائی آپ نے جہاں سے کیونکہ ہمارے پاس inventory تو ہے نہیں ہم نے تو بلک میں buy کیے نہیں ہم تو depend کرے ہیں کہ جو ہمارا supplier ہے وہ اس کے پاس ٹوک پڑا ہوئے ہیں تو ہم اس کے پر campaign لگا دی ہے campaign لگا دی پیچھے جب ہمارے پاس دس order آ گیا اس نے کہا سوان ختم ہو گیا تو آپ کو یہ طرح کی information بھی phase کرنی پڑتی ہے وہ آپ کا restore کب ہوگا جب جیسے وہ restore کب ہوگا اس کے لیے پانے دن دس دن لگ گئے آپ کو campaign پڑی جیسے آپ کے پاس اس نے انشو کہہ دیا کہ میں بس سوان آ گیا ہے تو آپ کو دوبارہ پیسے کا main launch کرنی پڑتی ہے active کرنا پڑتی مطلب اس طرح کے faces آپ کو بھی چیزیں فیز کرنا پڑتی ہیں پھر آپ کو اس میں longer shipping کا ایک بھی جو time frame ہوتا ہے آپ کو اگر اس میں آپ کو یہ phase کرنا پڑتا ہے لمبہ time یا دو تین دن کے بعد آپ کا parcel جو انہا late پہنچ رہا ہوتا ہے اب اس چیز کا میں نے آپ کو solution بتاتا ہوں اس کا بڑا solid solution ہے اگر آپ نے اس چیز کے پر کام کرنا ہے تو اس میں دو طرح کے چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کوئی third party plate form جو جیسے ایک پاکستان کے اندر ایچ ایچ سی کے نام سے اور اس طرح کی old multiple companies جو third party plate forms ہیں ان کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے تو ان کا time frame تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے customer کو deliver کرنے کا اگر آپ نے dependency ہی ان کے اوپر رکھنی کہ وہ آپ کا product deliver کریں اور وہ ہی آپ کا product purchase کریں اور وہ یہ آپ کا deliver کریں وہاں پہ time frame زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ نے یہی time frame کو کم کرنا ہے تو جو چیز آپ نے final کر لیا ہے جو چیز آپ نے buy کر کے آپ نے sale کرنی ہے market کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس specific product کو اس specific product کے 10 piece 12 piece پندرہ 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 جتنی بھی آپ کی budget ہے اس کے according آپ نے اسے 10 20 piece order کر کے آپ نے اپنے گھر مگوال لیں جیسے آپ گھر مگوال لیں کہ آپ نے اس چیز کو خود جو order آئے کا pack کر کے courier company کو دے دینا آپ کا within two three two days کے اندر customer کے گھر delivery ہو جائے گی تو اس میں آپ کا time بہت short ہو جائے گا اب جو time آپ کا لگنا تھا جب آپ نے 10 piece مگوائے 20 piece مگوائے تھوڑی جتنے بھی آپ کی capacity تھی ان اپنے budget کے according تو وہ آپ نے inventory جو مگوائی وہاں پر time frame جتنا لگنا تھا اس نے پانے دن لیا ہے تین دن یا سا دن یا دس دن یہ واقعی ایک بار ہی لگے لیکن اس کے بعد آپ کے customer کو within جانا time frame کے اندر دو دن کے اندر ہی delivery ہو رہی تو یہ ایک اچھا impact آتا ہے اس جیز کا ہم اسی چیز کے پر ہی focus کرتے ہیں تاکہ میرا جو time ہے میرا customer کبھی بھی اس چیز سے negative impact نامے create کرے میرے لیے تو اس کے علاوہ فردر ایک اور کونسا پڑتا ہے کہ اگر آپ کو start کرنا ہے اگر آپ کو investor کے طور پر perform کرنا ہے تو آپ کو کم از کم کتنے پیسے چاہیے اب یہاں پہ میں نے ایک investment لکھی ہے کم از کم کو تین لاکھ روپے چاہیے لیکن یہ تین لاکھ روپے اگر آپ کے معنی میں یہ بھی آئے گا کہ اچھا یہ تو آپ میں تو کہہ رہا تھا کہ بڑے تھوڑے پیسے چاہیے start کرنے کے لیے اب تھوڑے پیسے بھائی جائیں آپ یہ business دس ہزار کے اندر بھی start کر سکتے ہو دس ہزار کے اندر کیسے کر سکتے ہو آپ سنتیس روپے کی domain آتی ہے اور store میں آپ کو ویسی design کیسے کرتے ہیں میں بتا دوں گا آپ کو اس کے بعد آپ کو جو plan ملتا ہے shopify کے اوپر آپ کو first three month کے اندر four month کے اندر وہ free میں مل جاتا ہے آپ کو اس کے پر campaign جو آپ کی initial جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو pay نہیں کرنا ہوتا اس کے علاوہ جب آپ اس کے پر campaign چلا ہوگے zoom کریں آپ نے پانچ زرپے کی campaign چلا دی پانچ اس پانچ ہزار کے اوپر آپ کو کچھ order آگئے اور جو آپ کو order آئے ان order کو اپنے اپنے courier اپنے جو supplier ہے اس کے پاس کے وہاں سے سمان بائے کیا آپ نے courier company کو دیا وہ order process کر دی ہے اب پانچ زرپے آپ کا ایک جو اپنے ایڈ لگایا آپ نے اس کے علاوہ سنتیس روپے کی اپنا ڈیمین خریدی اور آپ نے inventory buy کی within آپ کا جو نا دس ہزار کے اندر وہ پوری کا پورا process ہو گیا جو آپ نے یہ سیکھا یہاں سے اب وہ تو process start ہوا آپ کے پاس دس ہزاری تھا وہ تو ختم ہوئی بات اس کے بعد آپ کیا کریں گے start کرنا تو main مقصد ہے ہی نہیں ہے اس کو scale کرنا ہے اسے اس investment کو rotate کرنا ہے تاکہ ہم further invent اپنی investment کو generate کریں اس investment کو increase کریں جیسے increase ہوتی جائے گی ہم اپنا marketing کا budget increase کرتے جائیں گے اور تاکہ further اور بھی order آنے شروع ہو جائیں تو ہم یہ اس چیز کو scale کرنے کی طرف focus کرتے ہیں تب ہی تو ہمیں تین لاکھ ریپیس ہے یہ ہم کبھی بھی یہ چیز نہیں کرتے کہ ہمیں جو ہمیں دس ہزار کے اندر کام شروع ہو جائے تو تو اس کا مددہ ہم اسی کا start اسی کے ساتھ start کرنے گے اب ہم میں scale کرنا ہوتا ہے future دیکھنا ہوتا ہے تو اس کے لئے کم از کم آپ کو اتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں تین لاکھ تا اب یہ کیسے اور کہاں پہ لگتے ہیں آپ کے تو میں اس چیز کا بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جیسے ہم facebook کے پر ایڈ رن کریں گے اس ایڈ کے اوپر strategy کا ایک topic ہوگا اس strategy میں آپ کو میں بتاؤں گا complete آپ کے پیسے کہاں کہاں پہ جا رہے ہوں گے آپ کا اس میں marketing کا budget more than 50% آپ کا marketing کے اندر budget جا رہا ہوتا ہے تو اب یہاں پہ جب تک آپ کے پاس یہ ہوں گے نہیں اور اس کے بعد آپ کو پاس backup نہیں ہوگا cash flow کے لئے تو آپ کو یہ struggle کرنا پڑ سکتا ہے اس کے لئے تو اس کے لئے آپ کو domain buy کرنا ہوتی ہے shop effect create کرنا ہوتا ہے آپ کو اپنے product کی packaging کا material buy کرنا ہوتا ہے آپ کو meta کے پر add run کرنا ہوتا پھر آپ کے remaining amount جو ہوتی ہے اسے cash flow کے لئے use کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ کی investment require ہوتی ہے آپ کو اگر as investor کام کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے mind میں یہ question آ رہا ہے کیونکہ وہ یہاں پہ ویڈیو دیکھنے والے بہت سارے ایسے بھی تو ہوں گے جن کے پاس investment ہے ہی نہیں جو صرف سیکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس چیز کو future میں implement کر سکیں اب آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ course skip کر دیں یا اس course کو نہ لیں تو یہ course پھر بھی آپ کے لئے ہے کیونکہ اس course کے اندر میں نے آپ کو facebook بھی سکھانا ہے میں نے آپ کو meta بھی سکھانا ہے آپ کو ٹک ٹک بھی سکھانا ہے میں نے آپ کو pro hunting بھی سکھانا ہے میں نے آپ کو shopify کا store کیسے design کرنا یہ بھی سکھانا ہے آپ market کے اندر اسی چیز کی service دے دیں simple اس میں کہیں پہ آپ کے پیسے لگنے ہی نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ option بھی available ہے آپ اس چیز کی service لوگوں کو offer کرنا شروع کر دیں تو آپ کے پاس کہیں نہ کہیں اب یہ بہانہ کہیں نہیں رہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے تو میں start ہی نہیں کر سکتا یا میرے پاس اگر پیسے ہیں تو میں کیسے start کروں کتنے پیسے چاہیے ہیں کہاں پہ پیسے دیں تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی اب اس کے علاوہ فردہ جو ہے نا آپ کا ایک concept رہتا ہے customer کا buying experience customer اگر آپ سے order کرنے کے لیے آ رہا ہے نا تو وہ کیا کیا چیزیں آپ کی دیکھ رہے ہیں کیا کیا چیزیں دے کے آپ impress ہو رہا ہے then اس کے بعد آپ سے order کر رہا ہے تو اس میں سب سے جو top 3 چیزیں ہوتی ہیں آپ کے shopify کے آپ drop shipping کے business کے اندر وہ آپ کی ایک product ہوتی ہے ایک ads ہوتی ہیں اور ایک website ہوتی ہے تو اس کے بہت سارے questions آتے ہیں تو میں نے اسے summarize کرنے کی ہوشش کی تاکہ آپ کو اس کا میں concept بتا دوں تو جب آپ کو اس کا concept پتا لگتے گا automatic لیے آپ future میں جب بھی اس کے practical implementation کے پر کام کریں گے تو آپ کو ان چیزوں کے اندر struggle نہیں کرنی پڑے گی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو experience کے ساتھ آئی ہیں بدلکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ لیں کہ ایک جو بھی information ویسے mention کی ہوئی ہے یہ پوری کی پوری چیزیں information experience ہے تو میں وہ experience ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ نے جب بھی future میں کام کرنا ہے تو ان چیزوں کا اپنے mind میں رکھ کے implement کرنے یہ دن چل آپ کا یہ business fail نہیں ہوتا سب سے پہلے یہ چیز اگر پاکستان میں کام کرنا ہے تو پندرہ سو سے نیچے کی آپ کی sourcing کو shipping کے ساتھ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے لبے جو چیز بیچے نہیں ہے آپ کی وہ پانچ در سے کم کے rate پہ ہونی چاہیے مہنگی چیزوں کے اندر کام نہیں کرنا مہنگی چیزوں کے اندر order کام آتے ہیں آپ کا بکت ہے سمان ایسا نہیں ہے کہ نہیں بکتا لیکن اس کے marketing اور budget strong ہے تو پھر آپ کا order آتے ہیں کیونکہ ہم lowest investment کے ساتھ play کرنا ہے تو ہمیں پھر lowest investment کے ساتھ سے ہی سوچنا ہے تو میں یہ بات بالکل ہرگز نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کی item یا product کی value 15,000 20,000 ہے تو اس کا order نہیں آئے گا میں یہ بات نہیں کہہ رہا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس کے پر آپ کی 20,000 30,000 40,000 کا suit ہے یا کوئی بھی product ہے تو وہ آپ کا product مہنگی expensive چیز ہے اور وہ expensive چیز ہے تو اس کے لیے marketing کی strategy اور marketing کا budget بھی اس کے according use ہوگا تو وہ سمان وہ بھی بکے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بس سمان نہیں بکے گا سمان بکتا ہے سمان بیچنے کے لیے بھائی جانا آپ کے بس marketing کی skill لونی چاہیے اور کچھ میں نہیں ہونا چاہیے سمان بکتا ہے تو یہ چیز جو ہے نا آپ کے لیے اتنا helpful ہوتی ہے اس کے علاوہ فردر جو ہے نا آپ کی جو marketing کی strategy ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو اپنی product کی strategy ہے product کے اندر آپ کو اپنی جو main چیز ہے نا اپنا product کے پر کام کرنا وہ easily available نہ ہو unique item ہو اس کے اندر wow factor ہو تو یہ چیزیں آپ نے focus کرنی ہے ایسی چیزوں کے پر کام کرنے اس کے علاوہ ads کی بات کریں تو add کے اندر آپ کا creative content جو ہوتا ہے نا وہ بہت important role play کرتا ہے creative content اتنا important role play کرتا ہے کہ آپ کا جو content ہے جو تھی تب دکھا رہے ہو اس کی base پہ آپ کے پورے کے پورے product کی decision making ہو رہی ہوتی کہ order customer نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا اس کے علاوہ جس کو دکھا رہے ہو یہ بھی بڑی important چیز ہوتی ہے کہ کس کو دکھا رہے ہو audience آپ کی right audience ہونی چاہیے آپ کی وہ right audience کو ہی آپ کا product دکھنا چاہیے فردر ایک اور بڑی لوگ غلطی کرتے ہیں اپنا جو primary text لکھتے ہیں add copy بناتے ہیں تو وہ اتنی لمبی story اس کے اندر mention ہوتی ہے تو وہ اتنا impact نہیں لے کے آتی آپ نے کوشش کرنا ہے اسے to the point بات کرنی ہے اور proper city use کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کی جو proper add کی strategy بنا کے add کے پر کام کرنا ہے بلکل ایک immature سی strategy proper جو ہے نا اس کی structure ہی نہیں بلڈ ہوا پورے ایک بلکل جو ہے نا میں کیا کیسے define کروں کہ آپ نے campaign launch کیا اور اس کے اندر potential ہی نہیں ہے مذہب آپ content آپ اچھا نہیں use کیا audience آپ نے اچھی choose نہیں کی بجٹ آپ کو نہیں پتا کتنا لگانا ہے کتنا نہیں لگانا آپ کو بجٹ کا concept نہیں ہے کہ کب میں نے ایسے add level پہ جا کے لگانا ہے add level پہ لگانا ہے یا کب اپنی campaign مطلب آپ کو بالکل اپنے campaign launch کرتی لیکن اس کی کوئی ہے نہیں ہے اتنی valuable نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی campaign تو چل جائے گی impressions بھی آیں گے reach بھی آئے گے سب کچھ آئے گا لیکن آپ کو response نہیں آئے گا order conversion میں نہیں جا رہے ہوں گے تو یہ ایک مسئلہ آتا ہے آپ کو تو پھر آپ کو اس کے لیے experience آپ کو چاہیے یا آپ کو experience source کو hire کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ کو میری جو اس سے related کوئی بھی services چاہیے ہو تو آپ مجھ سے freely contact کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اس کے علاوہ further جو ہے نا آپ ویبشیٹ کے پر جب کام کرتے ہیں تو ویبشیٹ کے اندر آپ کو اپنی ویبشیٹ کو optimize کرنا ہوتا ہے inventory کو وہاں پہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم invent ہمارے پاس کتنی inventory بڑی ہوئی ہے اس وقت card don't اپنے use کرنا ہوتا ہے کہ card جو ہے اس کا ایک value مطلب ختم ہو رہا ہے end ہو رہا ہے حالانکہ ختم نہیں ہو رہا پیکٹ پہ ایک impact ہمیں create کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم ایک unique activity لے کے آ سکیں اور audience کو audience میں suspense create کر سکیں اپنی product کی جو value ہے ہم وہ product کی value کو cross کر کے لگاتے ہیں کبھی بھی ہم exact value نہیں لگاتے ہم discount offer کر رہے ہوتے ہیں actually ہم بیچنا اتنے کی اچارے ہوتے ہیں لیکن ہم discount offer کر رہے ہوتے ہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ assume کریں اگر آپ کی تین ازار کی چیز ہے وہ اپنے cross کر کے 3500 کو تین ازار کے اندر رکھا تھا کہ 500 discount ہم دینے ہی تین ازار کی تھی لیکن صرف ایک suspense create کرنا تھا ایک بڑا ایک impact create کرتی ہے اگر کوئی sale پہ چیز لگی ہوتی ہے اس میں purchasing کے chances بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے موبائل کے اوپر اس کی responsive website بنانی ہے مطلب اس میں لوگ بہت ضلطی کرتے ہیں کہ ان کی website جو لیپ ٹپ پہ یا براوزر پہ جو pc پہ بہت اچھا ہی speed کے ساتھ open ہو رہی تھی ہے لیکن موبائل کے اوپر وہ proper opening نہیں ہو رہی یا اس کا proper جو نہ layout اچھا نہیں آ رہا اب وہ چیز کیا ہوتی ہے کہ کیونکہ ہماری audience 70 سے 90% audience آتی ہی موبائل سے اب ہو کہہ رہا ہے کہ audience جو آ رہی ہے موبائل پہ آپ کی website open ہوتی ہے صحیح وہاں پہ لیپ ٹپ کے اوپر اب وہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کی order کا chances نیچے گر دیں گے bad experience آجے گا audience کا تو آپ کی website کی speed بڑی slow ہے تو یہ ایک bad impact لے کے آتی ہے آپ کو speed کو دو سیکنڈ سے نیچے لے کے آنا ہوتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں کے پر آپ کو کام کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے ان چیزوں کے پر کام کر لیا تو automatically آپ کا customer کا experience اچھا رہے گا جتنا customer کا experience اچھا رہے گا conversion کے chances بڑھ جائیں گے ہمیں ان چیزوں کے پر focus کرنا ہوتا ہے تو آج کے لیے بس یہی تھا یہ ایک بڑا basic level کا اور بڑی important information تھی جو مجھے آپ کے ساتھ share کرنا تھی اور اس کے علاوہ further جتنی بھی آگے آنے والی چیزیں وہ ساری کے ساری practical ہونے والی ہیں ہم نے سیکھنا ہے ہنٹنگ کیسے کرتے ہیں ہم نے سیکھنا ہے sourcing کیسے کرتے ہیں ہم نے سیکھنا ہے کہ ads کیسے run کرتے ہیں ہمیں سیکھنا ہے کہ اپنا store کیسے باناتے ہیں تو یہ بڑی important چیزیں ہیں اور core چیزیں ہیں اس business کی تو یہ آپ کو جو ملیں گی ساری کے ساری practical ملیں گی اس پورے کے پورے course کو complete کریں آپ کو انشاءاللہ بہت کوئی سیکھنے کو ملے گا تو باقی فردر کوئی بھی آپ کا question ہے تو آپ comment کے اندر کوئی question کر سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کے پر ویڈیو بنا دو تاکہ سبھی لوگوں کا بھلا ہو جائے گا ایک specific topic کے بارے میں جو بھی آپ کو جس کے اندر confusion آئے گی ہے تو میں اس کا آپ کو response کر دوں گا آج کے لیے بسے ہی تھا انشاءاللہ next video میں ملتے ہیں thank you اسلام علیکم